بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے حضور دعا ہے کہ آپ سب کو اپنی آفیت کے سائے میں رکھے آپ سب کی جائز خواہشات اللہ تعالیٰ پوری فرمائے میرے پائیوں میرے عزیزوں میری بہنوں اس ویڈیو میں میں آپ کو محبت کے لیے ایک دعا بتاؤں گا اور ساتھ میں ایک نقش بتاؤں گا میرے عزیزوں یہ دعا اور یہ نقش اس کے دو استعمالات ہیں ایک تو اس کو فتح نامہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے دوسرا یہ اس قدر شدید ہے کہ اس کو محبوب کا جو دماغ ہے اس کی جو سوچ ہے اس کی جو سوچنے کی صلاحیت ہے اس کو اپنے قبضہ میں کرنے کے لیے اس کو اپنی مٹھی میں کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا جو محبت والا استعمال ہے اس کا طریقہ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا لیکن صرف جائز مقصد کے لیے آپ نے کرنا ہے پہلے میں آپ کو دعا جو ہے یہ پڑھ کے اس کو بنانے کا طریقہ سمجھا دیتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو نقش کا بھی بتا دیتا ہوں تو دونوں ایک دفعہ کر لیں گے ایک ساتھ کر لیں گے اس قدر فائدہ ہوگا انشاءاللہ مجھے دعاوں میں یاد رکھیں گے تو فرماتے ہیں برائے فتح نامہ یعنی برائے شدید محبت جو شخص اس دعا کو لکھ کر تعویز بنا کر اپنے بازو پر رکھے اگر مرد ہے تو دائیں بازو پر کرے گا عورت ہے تو بائیں بازو پر اس پر کوئی شخص فتح نہ پاوے گا خواہ دشمن ہو سب عزت کریں گے دعا یہ ہے تو آپ نے ایک سفید کاغذ لے لینا ہے اتوار والے دن آپ نے یہ لکھنی ہے اتوار والے دن فجر کی نماز پڑھیں پاک صاف باوضو اسی طرح اسی جگہ پہ بیٹھے رہیں جہاں پہ کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے ایک سفید کاغذ لیں اور کسی بھی روشنائی سے یہ لکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ انسرنا من کل عدوو صغیر و کبیر قریب و بید ذکر و انساء حر و عبد شاہد و غائب و زیئن و شریف کافر و مسلم وَلَا تَسَلَّتِن عَلَيْنَا مَلَّا يَرْحَمْنَا وَلَا يَخْفَ عَلَيْكَ مَنْ يَخْفَ عَلَا غَيْرِكَ میرے بھائیو یہ دعا جو ہے یہ بہت ہی طاقتور دعا ہے اور یہ قدیمی ہماری جو آبائی کتاب ہے اس میں سے میں نے آپ کو دی ہے میرے بھائیو یہ آپ نے صرف جائز مقصد کے لئے کرنی ہے اس کو جب آپ نے پاس رکھیں گے اس کو جب آپ نے لکھنا ہے تو اپنے ذہن میں اپنا تصور رکھنا ہے اپنا مقصد جو ہے وہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کس مقصد کے لئے یہ لکھ رہے ہیں اس دعا کے نیچے کوئی نام وغیرہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو جیسے ہی اپنے پاس رکھیں گے انشاءاللہ اس کا اثر شروع ہو جائے گا مزید تفصیل میں آپ کو آگے بتاتا ہوں محبوب کا جو دماغ ہے اس پہ قبضہ کرنے والا یہ نقشہ این اسی طرح آپ نے یہ تیار کرنا ہے یہ میں آپ کو تیار کر کے دکھا دیتا ہوں اس کے مطابق آپ یہ بنا لے جیگا ایک تو یہ دعا ہو جائے گی دوسرا یہ تعویز ہو جائے گا بے شک ان دونوں کو اکٹھا بند کر کے استعمال کر لیں باقی تفصیل آگے بتاتا ہوں تو سب سے پہلے آپ نے اس طرح کا ایک خقہ تیار کرنا ہے اس میں اوپر سے نیچے چار خانے ہیں اور دائیں سے بائیں پانچ خانے ہیں تو اس میں سب سے پہلے لکھیں گے اس کے اوپر بسم اللہ شریف نہیں لکھنی رحمان الرحیم یہاں پہ آر رکھیں گے رحمان الرحیم یہ آر رحیم جو ہے اس کو توڑ کے لکھنا ہے یہاں لکھیں گے نصر من اللہ یہ صرف جائز محبت کے لئے آپ نے استعمال کرنا ہے وفت ہن قریب یہاں آگے لکھیں اس کو فیلال چھوڑ دیں فاللہ فاللہ خیر حافظہ وہوا یہاں پہ چھوڑ دیں رحمین اس کو خالی چھوڑ دیں پہلے یہاں پہ آئیں وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اس کے نیچے لکھیں گے الرحیم ٹھیک ہے اب یہ والا جو ہے یہاں لکھیں گے الْحُبْ یہاں محبوب کا نام لکھیں گے فلان یہ محبوب کا نام ہو جائے گا بِنْ فُلَان یا اس کی والدہ کا نام ہو جائے گا بَحْقِ یا بَدُو بَدُو جو ہے یہ اللہ پاک کا مبارک نام ہے جو کہ عبرانی زبان سے لیا گیا ہے یہاں نیچے لکھ دیں گے الْحُبْ يَعْلَىٰهُبْ فلان آپ کا نام ہو جائے گا بِنْ فلان آپ کی والدہ کا نام ہو جائے گا اس طرح یہ مکمل ہو جائے گا تو جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ دعا بھی لکھ لینی ہے یہ نقش بھی جس طرح بتایا ہے اس کے مطابق آپ نے لکھ لینا ہے ان دونوں کو اکٹھا ہی لپیٹ لیں مرد ہیں تو دائیں بازو پہ عورت ہیں تو بائیں بازو پہ آپ نے باندھ لینا ہے اس کے بعد آپ جہاں بھی جائیں مرضی آپ کی جہاں بھی جائیں آپ کے محبوب کا جو دماغ ہے وہ آپ کی ہی مٹھی میں رہے گا وہ کہیں پہ جانے کی کوشش نہیں کرے گا لیکن جائز مقصد ہونا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی کی زندگی اپنے مٹھی میں کر کے پھر اس کو آپ لفٹ ہی نہ کرائے اس کی طرف دیکھے ہی نہ اور وہ شخص بچارہ پریشان ہوتا پھر ہے ٹھیک ہے تو آپ نے صرف جائز مقصد کے لیے کرنا ہے کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈس ایپ نمبر دیا ہوئے اس پر آپ تکر سکتے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا گھٹی کا بٹن بھی دبائیے گا آپ کو مزید ایسی طاقتور اور قدیمی نقش عملیات وغیرہ ملتے رہیں گے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ